اسلام علیکم دوستو میں ہوں حسن سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو یو گزشتہ ایک ہفتے سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے کہ امام کعبہ اب فلموں میں کام کرنے لگے ہیں اور حرم کے امام اب ایک اداکار بن چکے ہیں مسجد الحرم کے ممبر سے ہولی وڈ تک کا سفر کرنے والے ان امام کا نام شیخ عادل الکلبانی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک گھر کی امامت سے نوازا تھا جو کہ مسجد الحرام کے پہلے سیاہ فام امام تھے ان کو چار رمضان المبارک سن 2008 کو مسجد الحرم میں تراوی اور ویتر کا امام مقرر کیا گیا تھا مگر بدقسمتی سے ان کی رنگین مزاجی کی وجہ سے یہ زیادہ دیر تک اپنے منصب پر قائم نہ رہ سکے اس کے بعد ان پر روشن خیالی کا گویا ایک بھوت سا سوار ہو گیا اور سال 2010 میں انہوں نے موسیقی کو جائز ہونے کا فتوہ دے دیا جس کے بعد یہ سخت تنقید کا نشانہ بنے رہے اور کئی بڑے بڑے اماموں نے ان کے خلاف فتوے بھی جاری کیے سال 2018 میں ریاض میں ہونے والی تاش کی ایک چیمپینشپ کا افتداء بھی شیخ عادل الکلبانی نے اپنے ہاتھوں سے ہی کیا تھا اور حد تو یہ ہے کہ آج یہ سعودی عرب کے مشہور ٹک ٹوکرز میں سے بھی ایک ہیں اور یہی نہیں بلکہ اب یہ فلموں میں بھی اپنے جہر دکھانے لگے ہیں حال ہی میں ریاض کے میلے میں ایک فلمی پوسٹر شائع کیا گیا جس میں عادل الکلبانی کی تصویر بھی دیکھی جا سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام کعبہ کو اس تصویر پر دیکھنے کے بعد ایک ہنگامہ سا کھڑا ہو گیا ریاض سیزن میں شائع ہونے والی اس فلم میں شیخ عادل الکلبانی کو دو مرتبہ دیکھا جا سکتا ہے جس میں سے ایک مرتبہ وہ شدید زخمی حالت میں ہیں اور کچھ لوگ ان کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سین میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ دوربین سے کہیں دور کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں اپنے شائع ہونے والے اس کلپ کے حوالے سے عادل الکلبانی کا ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے اپنے مداہوں سے یہ پوچھا کہ کیا میں ہولی وڈ میں کام کر سکتا ہوں جس کے جواب میں پہلے سے غصے میں بھرے ہوئے لوگوں نے ان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا جب اس فلم کے پروڈیوسر سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے شیخ عادل الکلبانی کو کیوں اس فلم میں کاسٹ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس فلم میں امام کعبہ کو شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی طرف مائل ہو سکیں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دو دن نماز پڑھانے کے باعث عادل الکلبانی کی نسبت بیت اللہ سے جڑ گئی ہے جس کے بعد تمام مسلم امہ میں شدید گم و غصہ دیکھا جا رہا ہے اور عرب میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ شیخ عادل الکلبانی نے آخر یہ کیا کر دیا ہے آج سعودی عرب کے حکمران پہلے ہی ملک میں سینما گھر اور نائٹ کلپس کھول رہے ہیں اور سابق امام کعبہ اس میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں دین سے منصوب لوگوں کے لیے یہ واقعہ کسی بڑے صدمے سے کم نہیں ہے اور پاکستان کے کچھ علماء اکرام اب فتوے دے رہے ہیں کہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ حرم کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو کہ ایک سرہ سر غلط بات ہے کیونکہ آپ کسی ایک شخص کی وجہ سے حرم کے تمام اماموں کو ہرگز بلیم نہیں کر سکتے حرم کی سرزمین رب تعالیٰ کی پاک ترین سرزمین ہے لیکن موجودہ دور میں کچھ لوگوں کی وجہ سے اب یہ سرزمین بدرامی کی طرف چل پڑی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت فرمائے اور ہمیں صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین